اسلام علیکم ہلو فینٹس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ضرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ کلیجی مسالہ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں مٹن کلیجی مسالہ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے بہت ہی چٹ پٹے دار اور بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے تو اس ریسیپی کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے اگر میرے انداز سے آپ کلیجی مسالہ بنائیں گے آپ انگلیاں چاٹنے پر مضبور ہو جائیں گے اتنا مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے تو فینٹس اگر آج کی کلیجی مسالہ کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کے لئے ہیلفل لگتے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے چاہیے گا تو سب سے پہلے مٹن کلیجی کو ساف کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے لے لیا ہے مٹن کلیجی یعنی لیور اب ہمیں اسے اچھی طرح سے پہلے ساف کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پتلا سا جھلی لگا رہا تھا یعنی پتلا سا ایک سکین رہتا ہے جسے ہمیں اچھی طرح سے نکال دینا ہے آپ اگر اس طرح سے نکالیں گے بہت ہی ایزی لیے نکال جاتا ہے اگر اس جھلی کو یعنی اس پتلے سے سکین کو اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کا جو ہے کلیجی پکنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے اور ساتھی ہار ہو جاتا ہے تو اس پروسیس کو ضرور فالو کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں کلیجی کو میں نے دونوں کلیجی کو اس طرح سے سکین اس کا نکال کر پانی سے ساف کر کے ایک چھلنی پر رکھ لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے کٹ کر لینا ہے اب ہمیں اسے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے سائز آپ پر ڈیپینڈ رہتا ہے آپ کو کلیجی کا سائز کتنا بڑا رکھنا ہے یا پھر چھوٹا رکھنا ہے اسی حساب سے آپ اسے کٹ کر لیجئے گا تو کٹ کرنے کے بعد ہمیں اور ایک بار اسے پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے کیونکہ کلیجی جتنا آپ کٹ کریں گے اتنا ہی اس کا جو ہے بلڈ ہو چھوڑتا ہے تو اس حساب سے آپ کو اور ایک بار اچھی طرح سے پانی سے ساف کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سبھی کلیجی کو کٹ کر لیا ہے اب ایک بول پر نکال دیتی ہوں پانی سے ساف کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے بھینے گا یعنی سرکا تو یہاں پر میں چار چمچ سرکا ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پندرہ منٹ کے لیے میں اسے سائٹ پر چھوڑ دوں گی تاکہ جو بھی ہے اس کے اندر جو سمیل رہتا ہے وہ چلا جائے گا اور ساتھ ہی جب یہ پکے گا نا بلکل ہمارا کلی جی جو ہے سوفٹ بن کا تیار پر دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکا ہے کلی جی کا کلر دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے میں نے ایک چھلنی پر رکھ کر اور ایک بار اچھی طرح سے پانی سے ساف کر لیا ہے اب دیکھئے کلی جی کا کلر پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے اور اسے ہم کہنا اس کلی جی سے اگر ہم کوئی بھی ریسیپی بنائیں گے نہ تو کالا پڑے گا اور نہ ہی وہ ہارڈ ہوگا بہت ہی سوفٹ کلی جی بن کا تیار ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی سمیل نہیں رہتا ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا کلی جی تو ساف ہو چکا ہے سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلم پر میں نے کڑھائی رکھ لیا ہے ہاف کف ریفائنڈ آئل ڈال دوں گی جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ہمیں ہاں پر ایک تیج پتہ دو چھوٹی الائی جی ہاف وینچ کا دالچینیا ٹکڑا ڈال دینا ہے تھوڑے در کے لیے ہم اسے چڑکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ایک بڑی پیاج کو بلکل باریک کاٹ کر ڈال دینا ہے پیاج کا کلر ہمیں پوری طرح سے چینج نہیں کرنا ہے بس ہم گلابی کلر آنے تک اسے فرائے کر لیں گے ہائی میڈیم فلم پر تو یہاں پر دیکھئے پیاج کا کلر گلابی کلر آ چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا یہاں پر ٹاماتر ڈالنا ہے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سیز کی ٹاماتر کو باریک کاٹ کر یہاں پر ڈال دوں گی پیاج اور ٹاماتر کو دو میٹے کے لیے ہم پکا لیں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اسے ہاں میں پیاج ٹاماتر کے ساتھ دو سے تین میٹے کے لیے پکا لینا ہے تاکہ ٹاماتر بھی سوفٹ ہو جائے اور ساتھ ہی ادھرک لیسن کا کچھاپن بھی چلا جائے تو یہاں پر دیکھیں ٹاماتر بھی سوفٹ ہو چکا ہے اور ادھرک لیسن کا کچھاپن بھی جا چکا ہے اب میں ہاں پر پاوڈر مسائلے ڈال دیتی ہوں آدھی خوڑی چمچ حلدی پاوڈر آدھی خوڑی چمچ لالnold میچ پاوڈر ایک خوڑی چمچ کسمری لال میچ پاوڈر ایک خوڑی چمچ جیرا پاوڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر مسالے سے تیل چھوڑنے تک ہم اسے پکا لیں گے تو یہاں پر میڈیم ٹو لو فلیم پر دو سے تین مٹ کے لیے میں نے مسالے کو اچھی طرح سے گنٹے ہوئے پکا لیا ہے مسالے سے تیل بھی چھوڑنے لگا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں کلے جی کلے جی میں نے ڈھائیسوگرام کے قریب لیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر تین سے چار مٹ کے لیے مسالے کے ساتھ ہم پکا لیں گے تین سے چار مٹ کے بعد چلی فلیکس، کالی مچ پاؤڈر glory maple پاؤڈرange ایک چھوڑی چمچ کسوری میں تھی سب سے آخر میں آدھی چمچ ہمیں نمک ڈال دینا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجئے گا سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں 3 سے 4 ہری میچ اور اسے بھی ہمیں اچھی طرح سے ملا لینا ہے اب میں یہاں پر ایک کپ پانی ڈال دیتی ہوں گریبی کے حساب سے آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا اور ساتھی ہمیں 8 سے 10 منٹ کلی میڈیم ٹو لو فلم پر اسے پکا لینا ہے کڑھائی کو میں لڈ سے کور کر لیتی ہوں تو لیجے فرنڈز ماشاءاللہ سے کلیجی مسالہ بلکل بن کے تیار ہے 8 سے 10 منٹ کلیجی میڈیم ٹو لو فلم پر میں نے اسے پکا لیا ہے کلیجی پکنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے ہرہ دھنیا اب میں ہاں پر باری کٹ کر ڈال دی ہوں سٹوپ کو ہمیں آف کر لینا ہے اور بہت لا جواب کلیجی مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے چٹ پٹے دار بنتا ہے اور کلیجی کا کلر دیکھیں بلکل چینج نہیں ہوتا ہے نہ تو ہارڈ بنتا ہے کلیجی سے آپ کوئی بھی اگر ریسیپی بناتے ہیں سب سے پہلے کلیجی کو صاف کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا کلیجی بلکل اس طرح سے نہیں بنے گا کالا ہو جائے گا اور ہارڈ بنے گا اگر آپ صحیح طریقے سے اسے صاف کرے ہوں گے تو آپ کا جو بھی ریسیپی آپ کلیجی سے بنائے بہت لا جواب بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا کلیجی مسالہ بہت لا جواب بن کے تیار ہوئے اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ سے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا چٹ پٹے دار کلیجی مسالہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لئے ہلفل لگتے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے تو چلیے ملتے ہیں ایکنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ